سامنین و ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سورہ علی امران آیت نمبر نواسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَسْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَفُورٌ رَّحِيمٌ اِنَّ الَّذِينَ كَفْرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ سُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ اضْضَالُونَ اِنَّ الَّذِينَ كَفْرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَهْدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْا افْتَدَابِهِ اُلَّا اِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ مگر وہ لوگ جو پلٹ گئے توبہ طائب ہو گئے اس کے بعد باصلہ اپنی اصلاح کر دی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بِشَكَ اللَّهَ تَعْلَىٰ بَخْشنے والا مہربان ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدْ ایمَانِهِمْ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا پس ایمان کے بعد ایمان کے سمزدادو کفرن پھر کفر میں زیادہ ہو گئے لَن تُقْبَلَ تَعْبَلَ تَعْبَتَهُمْ ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی وَأُولَئِكَ هُمُ الدَّعَالُونَ یہ لوگ گمراہ ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا جو لوگ کافر ہیں وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارٌ اور کفر کی حالت میں مر گئے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحْدِهِمْ تو ان سے قبول نہیں کی جائے گی کسی ایک سے بھی ان میں مِلْ الْأَرْدِ زَحْبًا زمین بھر کے سونا اگر وہ فدیے میں دینا چاہے تو قبول نہیں کی جائے گی اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لئے دردناک عذاب ہے مَا لَهُمْ النَّاسِرِينَ اور ان کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ بَعْدِ زَالِكَ وَأَسْلَحُوا وہ لوگ جو توبہ طائب ہو گئے اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمٌ بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے سوامین اکرام مضمون چلا رہا ہے کہ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُوَ وَوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ جس نے اسلام کے ماسے وقت کوئی اور دین تلاش کر لیا یا کسی اور طرز زندگی کے مطابق زندگی گزاری تو آخرت اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ انجام اس کا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا سوامین اکرام جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ نواقفیت کا دور ہے جس کو علمی الفاظ میں ہم دور جاہلیت کہہ سکتے ہیں نواقفیت کا دور ہے قرآن کی تقریباً ہر اسطلاح کے بارے میں لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں اور صحیح رخ ان کے سامنے قرآن کا پیش نہیں ہوا ہے دین کا صحیح پہلو ان کے سامنے پیش نہیں ہوا ہے یعنی تمام جو ارگان دین ہیں ان کے متعلق صحیح تصویر پیش نہیں کی جا رہی تو ہم اس کے بارے میں کچھ غلط فہمی کا شکار ہے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان غلط فہمیوں سے ہم غلط فہمیت غلط فہمیت دور ہو جائیں اور قرآن کا دین کا اللہ کی توحید کا رسول کی اطاعت کا صحیح رخ ہمارے سامنے آ جائے تاکہ ہم اپنے زندگی کے مطالق کوئی صحیح فیصلہ کر سکیں ایک چیز جو میں اس بارے میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی توحید اللہ تعالی کی توحید کو ہم نے اس طریقے سے گڑمٹ کر لیا ہے کہ توحید اور شرک میں فرق باقی نہیں رہا ہے توحید اور شرک میں یعنی عملا ہم لوگ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس معاشرے میں لوگ توحید کے بارے میں ایسا خیال رکھتے ہیں کہ شرک کرتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو معاہد یعنی توحید پرست گردانتے ہیں یعنی شرکیاں اعمال اور افعال کرتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو توحید کے قائل ہیں اور ہم سے بڑا توحید پرست کوئی نہیں ہے سوامین اکرام جان لینا چاہیے کہ توحید کیا ہے اور توحید کے معنی کیا ہیں توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا ہمارے لیے اس معنی میں کارامت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں یہ جو ہم جس معنی میں توحید کا وہ کرتے ہیں تو یہ توحید تو مشرک بھی اسی توحید کے قائل تھے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کی ہیں تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کی ہیں یعنی یہ توحید جو ہے جو ہمارے خیال میں توحید ہے اس توحید کے تو وہ مشرکی نے مکہ بھی قائل تھے اس توحید کے تو آج کے ہندو بھی قائل ہیں مہاتمہ ایک خدا جو ہے یعنی وہ خدا جس نے زمین اور آسمان پیدا کی ہیں سب سے بڑا خدا اس کے وہ مہندو بھی قائل ہیں اور ہمارے عیسائی بھی قائل ہیں ہندو یعنی جو یہودی ہیں وہ بھی قائل ہیں سکھ بھی قائل ہیں بدومت موالے بھی قائل ہیں ایک خدا کے تو اس لحاظ سے تو تمام توحید پرستے لیکن اللہ تعالیٰ جس صفت کو ہمارے لئے ضروری سمجھتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کر لینا کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے یعنی وہ ہستی صرف ایک ہے جس کا کہنا مانا جائے جس کی اطعاد کی جائے جس کے سامنے سر جھکایا جائے یہ ہستی صرف اور صرف ایک ہے اور وہ ہے ذات باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے یعنی انسان کے لئے جو فائدہ مند توحید ہے یا اس کی کامیابی کی جو دلیل ہے جو نجات کی راہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ انسان یہ تسلیم کر لے کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اب یہ لفظ معبود سامنے کرام ایسا جامع لفظ ہے اور جب ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں تو اس کی تفصیل میں وہ تمام جزیات آ جاتی ہیں جو کہ لفظ الہ کی ضروریات ہیں الہ جو مقصود نہ ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا جس جو محبوب نہ ہو وہ مقصود نہیں ہو سکتا سامنے کرام تھوڑا سا جلدی نہ کریں جاننے کی کوشش کریں جو میں کہہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہستی جس کو آپ چاہیں گے دل سے چاہیں گے تو ظاہر ہے وہی آپ کا مقصود بنے گی اور جو آپ کا مقصود بنے گی اسی کا آپ خیال رکھیں گے اس کے بارے میں محتاط ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اگر ہمارا محبوب واحد بن جائے ہم ہر چیز سے زیادہ اس سے محبت کرنے لگیں اللہ تعالیٰ سے جو کہ مومن کی صفت ہے وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَشَدْحُبَّ لِللَّهِ کہ صاحبِ ایمان لوگ وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اب یہ شدید محبت جب اللہ تعالیٰ سے آپ نے شروع کر دی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی آپ کا مطلوب بھی ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا مقصود بن گیا آپ اس کو چاہنے لگے ہیں اللہ کو چاہنے لگے ہیں اب چاہنا کس طرح کہ سب سے پہلے تو اس کی رضا کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے وہ ایک ہستی ہے وہ راضی بھی ہوتی ہے اور ناراض بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں اِن تَشْكُرُوا يَرْدَهُ لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ او کما قال اللہ تعالیٰ فِي الْقُرْعَانِ الْمَجِيدِ اگر تم شکریہ ادا کرو اس کی نعمتوں کا يَرْضَهُ لَكُمْ وہ تم سے راضی ہو جائے گا وہ تم سے خوش ہو جائے گا اور اگر تم نے ناشکری اختیار کر لی اس کی نعمتوں کی تو اللہ تعالیٰ ناشکروں سے راضی نہیں ہوتا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو راضی بھی ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا یعنی میں آپ کو جو سلسلے مضمون بیان کر رہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کا محبوب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے چاہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا مقصود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ سے راضی ہو جائے جب آپ اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی رضا کے طریقے پھر آپ تلاش کریں گے جو چیزیں اس کو راضی کرتی ہیں وہ آپ کرنے کی کوشش کریں گے جو چیزیں اللہ کو ناراض کرتی ہیں تو اس کو پھر آپ نہیں کرنے کی کوشش کریں گے تو اس طریقے سے یہ ایک لڑی بن جائے گی یہ توحید ہے سامن اکرام اس کے علاوہ دوسری اس کے برعکس جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص اس کی محبت دنیا اور مافیحہ کے ساتھ ہو اس کی محبت دنیا کے ظاہر کے ساتھ ہو تو پھر یہ ہے کہ یہ اگر محبت دنیا اور مافیحہ کے ساتھ پیدا ہو گئی سامن اکرام اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا میں نے مختصر لفظ بتائیں دنیا اور مافیحہ تو اگر اس کے ساتھ انسان کی محبت پیدا ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ یہ اسی کو دنیا اور مافیحہ کو چاہنے لگے گا محبت ہو جائے گی نا اس کو چاہنے لگے گا پھر اس کو حاصل یہ مطلوب ہو جائیں گی یہ چیزیں دنیا اور مافیحہ اس کی مطلوب بن جائیں گی جب مطلوب بن جائیں گی تو یہ انہی دنیاوی مفادات کا فائدوں کا خیال رکھے گا اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ضروری ہے دو محبتیں ایک دل میں نہیں سما سکتی سامین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ اللہ تعالیٰ نے کسی جوف میں دو دل نہیں بنائے ہیں محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں ہزار تو خیر وہ زیادہ جملہ ہے دو چیزوں سے بیق وقت سیم محبت آپ نہیں کر سکتے یا آپ یعنی محبت جو ہے وہ صرف ایک ہستی سے ہو سکتی ہے ہمارے شیخ ایک مثال بیان کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے وہ کہتے تھے ایک واقعہ بیان کرتے تھے ایک راستے میں ایک لڑکی جا رہی تھی خوبصورت لڑکی تھی ایک جوان جو تھا اس کی نظر پڑی اس کو دل لے بیٹھا اور اس کے پیچھے چل لیا اور اس کو روکے کہا کہ تم تو میرا دل لے اڑی ہو اور میں تو اپنا دل ہار بیٹھا ہوں تم پہ اتنی خوبصورت میں نے تو کبھی نہیں دیکھی باس میں تو تمہیں اپنانا چاہوں گا میں تو تمہیں سے محبت کرتا ہوں دل سے محبت کرتا ہوں اس لڑکی نے اس کی باتیں سن کے کہا کہ دیکھو میری چھوٹی بہن جو ہے وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے وہ مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے اس جوان نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس لڑکی نے ایک زناتے دار تھپڑ اس کے موپے جڑ دیا کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ مجھے تم سے محبت ہے اب پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں تمہارا دعوے محبت جھوٹا ہے باطل ہے جاؤ اپنا کام کرو سامین اکرام تو محبت ایک سے ہوتی ہے اور اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ بھی مجھے پسند ہے وہ بھی پسند ہے اس سے بھی ایسا نہیں ہو سکتا ایک دل میں یہ بات ذرا تھوڑا سا اپنی ذہن نشین کر لیں کہ دو محبتیں ایک دل میں نہیں سما سکتی دل تو ایک ہی ہے دل تو آپ کو ایک ہی کی دینے پڑے گا تو اس بارے میں ہمارے شیخ نے ایک شیخ بھی کہا فرمایا تھا کہ ہم خدا خواہی ہم دنیای دون این خیالستو محالستو جنون کہ تم اللہ کو بھی چاہنے کا دعویٰ کرتے ہو اور دنیا سے بھی محبت ہے ہم خدا خواہی ہم دنیای دون این خیالستو محالستو جنون یہ تو مارا خیال ہے ایسا نہیں ہو سکتا یہ محال ہے ناممکن ہے ایسا نہیں ہو سکتا یہ دیوانہ پن ہے ایسا نہیں ہو سکتا این خیالستو محالستو جنون تو جنون ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خدا خواہی ہم دنیائیں دوں این خیالستو محالستو جنو تو بات یہ ہے کہ ہم دو کشتیوں کے سوار تو ہرگز نہیں ہیں سوامین اکرام ہم ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دنیا کی کشتی ہے اور یہ کشتی غرق ہونے بالی ہے ہمیں لے کر اپنے ساتھ یہ ڈوب جائے گی ایک دن ہاں تو ذرا خیال لکھنا چاہیے کہ یہ کشتی جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک دن یہ آپ کو ایسا ڈوبائے گی کہ آپ کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ پھر محلت نہیں ملے گی تو توحید کی سوامین اکرام میں بات کر رہا تھا کہ توحید کو جان لینا چاہیے کہ توحید ہے کیا چیز توحید اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے سامنے سر جھکا دینا اپنی زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق اس کے بھیجے ہوئے قرآن کے مطابق اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزار دینا کا نام توحید ہے اس کے برکس جو دوسری صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اپنی خواہش دنیا ہی مقصود و مطلوب ہے دنیا ہی معبود دنیا ہی مطلوب دنیا ہی مقصود دنیا ہی محبوب یہ شرک ہے سامین اکرام یہ شرک ہے تو اگر ایسا ہوا تو پھر تو انسان مطلب حالت کفر میں ہے یہ انکاری ہے اللہ کی محبت سے انکاری ہے اللہ کو مقصود بلانے لے سے انکاری ہے اللہ کی رضا کو حاصل کر لینے سے انکاری ہے اللہ کو معبود بنا لینے سے انکاری ہے اگر ایسی صورتحال ہے کہ یہ تو طالب دنیا ہے فَاعْرِدْ عَمَّنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا آپ اس شخص سے مو پھیر لیجئے اعراض کر لیجئے جو پھر گیا میری آت سے اس نے مجھ کو بھلا دیا بحیثیت مقصود و مطلوب و معبود مجھے بھلا دیا اب لم يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اب چاہتا کیا ہے لم يُرِدْ نہیں چاہتا إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی اس کے فائدے تو بات یہ ہے کہ یہ توحید کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے تھوڑی سی اگر میں مختلف طریقے سے اس بات کو اگر آپ کو عرص کرنا چاہوں تو اس کو بھی آپ دیکھیں اس لحاظ سے بات یہ ہے کہ جس صورتحال سے ہم دوچار ہونے والے ہیں وہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے اللہ تعالیٰ نے فرمای رہا ہے جس نے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طرز زندگی اپنا نہ چاہی یا اپنائی تو میں اس سے قبول نہیں کروں گا یا کیا مطلب یہ شخص مردود ہے شیطان نررجیم ہے شیطان مردود ہے وہو فی الاخرہ من الخاسرین اس کا ٹھکانہ اور شیطان کا ٹھکانہ ایک ہی ہے شیطان نے کیا کیا تھا اس نے بھی ایک حکم سے انکار کیا تھا ہم تو لا تعداد حکموں سے انکار کرتے چلے آرہے ہیں اس نے تو ایک حکم سے انکار کیا تھا آپ میں اور آپ جس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں بس رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کتنے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں قصدا عمدا اللہ اکبر تو جب ایسا ہے تو پھر ہم میں اور شیطان میں کیا فرق رہ گیا لا تتبیو خطوات الشیطان ادخلو فی السلم کافا دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ شیطان کی نقش قدم پر مت چلو انہو لکم عدو و مبین یہ تمہارا کھلا دشمن ہے افا تؤمنون بے بعد الكتاب و تکفرون بے بعد کیا تم کتاب کے بعض حصے پر عمل کرتے ہو بعض سے انکار کرتے ہو فما جزاؤ من يفعلو ذالک منگو پس کیا جزا ہے جو تم میں سے ایسا کرے گا اللہ خزیون فی الحیات الدنیا شرمندگی ہے اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی ویوم القیامت يردون الى اشد العذاب قیامت کے دن یہ شدید عذاب کی طرف واپس کیے جائیں گے سامن اکرام دنیا میں میں آپ کو عرض کروں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ ہم لوگ جہنم کے راستے پر چل کے جنت کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اور یہ انتہائی بے وقوفانہ بات ہے یہ میں نے کہا رہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ القیس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے وعمل لما بعد الموت جو نفس کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہے یعنی زندگی آخرت کے لیے گزار دے کیونکہ دنیا تمہارے لیے ہے اور تم آخرت کے لیے ہو بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ امیدیں وابستہ کی بھی ہیں اس نے سامین اکرام یہ بے وقوفی ہے تھوڑی سی اگر میں بلکل وضاحت سے بات کروں تو وہ یہ ہوگی مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص کا ایک شخص کا محبوب جو ہے وہ نوشیرہ میں ہے میں مردان سے یہ بیان کر رہا ہوں ایک شخص ہے مردان میں اس کا محبوب نوشیرہ میں ہے اور اس کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ میں نے اپنے محبوب سے ملنا ہے اس کے پاس جانا ہے پہنچنا ہے اس سے ملاقات کرنی ہے اس کا دیدار کرنا ہے دعویٰ تو یہ ہے لیکن عملا نوشیرہ کا راستہ تھوڑا سا تکلیفوں بھرا ہے مثال کی طور پر عرض کر رہو نوشیرہ کا راستہ تکلیفوں بھرا ہے چار سدے کا راستہ وہ کچھ آنکھوں کو بھلا معلوم ہوتا ہے تو یہ انسان چار سدہ کی طرف سفر شروع کر دیا اس نے اب مجھے یہ بتائیں آپ کہ یہ شخص کبھی نوشیرہ پہنچ سکے گا مردان سے نوشیرہ کس طرف ہے اور چار سدہ جو ہے مردان سے مغرب کی طرف ہے اور نوشیرہ جو ہے وہ شمال کی طرف ہے مثال کی طور پر تو مقصود اس کا محبوب اور مقصود جو ہے وہ شمال کی طرف ہے یہ جا رہا ہے مغرب کی طرف مجھے آپ یہ بتائیں سچی سچی کہ یہ کبھی نوشیرہ پہنچ سکے گا جبکہ وہ اس کے مخالف سمت جا رہا ہے اور چار سدہ میں کیا ہے چار سدہ میں اس کا دشمن رہتا ہے جو اس کو دیکھتے ہی اس کو فائر کر دے گا اس کو ہلاک کر دے گا محبوب اس کا نوشیرہ میں ہے چل رہا ہے یہ چار سدہ کے راستے پر جس کا انجام جو ہے وہاں اس کی ملاقات اس کے جانی دشمن سے ہوگی وہ اس کو ہلاک کر دے گا ساویلی اکرام ہم لوگ جہنم کے راستے پر چل نہیں ہیں اب جہنم کا راستہ کون سا ہے جہنم کا راستہ خواہشات کا راستہ ہے منچاہی زندگی کا راستہ جہنم کا راستہ ہے خواہشات کا راستہ شرک کا راستہ ہے خواہشات کا راستہ منافقت کا راستہ ہے خواہشات کا راستہ کفر کا راستہ ہے ہم لوگ چل رہے ہیں خواہشات کے راستے پر دنیا کو محبوب بنا لیا ہے ہم نے دنیا تو دنیا کی محبت جو ہے وہ انسان کو لے بیٹھتی ہے حب الدنیا رأسو کل خطیہ حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بھوکا بیڑیا انسان ایک بکری کے ریور کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا کہ دنیا کی محبت انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے اب بیڑیا جو ہے بکری کے مقابلے میں تو شیر ہے اور جب وہ بھوکا ہو پیٹ بھرا ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن جب وہ بھوکا ہوتا ہے اور بکری کا ریورڈ اس کو بغیر چرواہے کے مل جاتا ہے تو آپ دیکھیں کیا حل کرے گا اس ریورڈ کی حل چل مچا دے گا سارے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت اس سے زیادہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے اگر یہ انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا سامین اکرام تھوڑی سی سوچ کی ضرورت ہے تھوڑی سی اقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی خواب غفلت سے باز آنے کی ضرورت ہے تو آج کا جو سبق ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا بعد ایمان کے کفر کا معنی کیا ہے جنہوں نے کفر کیا یا تو ان کے سامنے حق پیش ہو گیا انہوں نے قبول کر لیا لیکن پھر اس راستے پر چلے نہیں یا کسی شخص نے قبولی نہیں کیا دونوں شخصوں کا نتیجہ ایک ہے دیکھیں زبانی کلامی بات سے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو میں نے کہا اب یہ مثال کے ذریعے کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں نوشیرہ جانا ہے چل رہا ہے وہ چار سدے کے راستے پر تباہی کے اپنی تباہی کے راستے پر چل رہا ہے زبان سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نوشیرہ جانا ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا سامین اکرام نوٹ کر لیں ہم نے جو یہ کلمے پڑے ہیں بغیر ارادے کے ہیں بغیر مقصد کے ہیں بغیر عقیدے کے ہیں اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے جب تک اس کی حقیقت پر ہم لوگ سمجھے نہیں ہیں اور ایک مقصد سے ایک ارادے سے ہم نے کلمہ نہیں پڑا ہے اس وقت تک اس کا کچھ حاصل حصول نہیں ہے عمل سے کلمے کو اس کی شہادت دینے کی ضرورت ہے آپ جو کہتے ہیں نا اشہدو تو شہادت آپ قولی نہیں عملی شہادت دیتے ہیں یہ میدانِ کارزار میں جو مومن شہید ہوتے ہیں تو شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ عملی شہادت پیش کرتا ہے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ میری جان اللہ کی تھی اللہ کے میں نے اللہ کے راستے میں سپورٹ کر دی اِنَّ سَلَاطِي وَنُسُكِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُ جو عام ترجمہ آپ پڑھیں گے ترجمہ میں پڑھیں گے یا تفسیر میں پڑھیں گے اس کا مطلب تو ہم یہی لیں گے کہ جو لوگ کافر ہو گئے بعد ایمان کے یعنی یہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ کافروں کے لیے بات یہ نہیں ہے یہ ہمارے لیے ہے کفر میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ نے زبانی کفر کر لیا زباری انکار کر لیا یا آپ نے عمل انکار کر دیا یعنی مان لیا زبان سے لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں دین کے راستے پر اللہ کے راستے پر اللہ کو مقصود و محبوب و مطلوب بنالے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں تو یہ آپ کافر ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ بعد ایمان کے بعد یقین کے یہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں وَشَهِدُوا النَّا الرَّسُولَ حَقٌّ مَّجَاءَهُمُ الْبَيَّنَاتِ آیت نمبر 86 جس نے اگر نہیں سنا ہے وہ سبق سن لے تو سُمْ مَزْدَادُ كُفْرًا انکار کر دیا پھر اس انکار پر ڈٹے رہے زیادہ ہو گیا ان کا انکار دیکھیں دنیا کی محبتیں تو پیش ہوتی رہتی ہیں لیکن انسان جو ہے اب ہر محبت جو پیش ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اگر کوئی فتنہ آتا ہے کوئی آزمائش آتی ہے آپ اس آزمائش کو یعنی دنیا کی محبت کو ترجیح دیتے دیتے ہیں آخرت پر تو اِزْدَادُ كُفْرًا یہ کفر زیادہ ہوتا رہتا ہے عملاً وہ فتنے جو ہیں وہ آپ کا دل سیاہ کرتے رہتے ہیں لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ اب ان کی توبہ نہیں قبول آئے گی یعنی ایک ایسا موقع آ جائے گا کہ جب یہ توبہ بھی کریں گے یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق پھر نہیں دیتا ہدایت کی تقریباً یہ صورتحال آج بھی ہے بڑے بڑے بیان بڑی بڑی تقریریں بڑے بڑے خطبے بڑے بڑے واضح ہم سن لیتے ہیں لیکن عمل کی نوعبت نہیں آتی وہی اپنی دنیا کو معبود بنا کے اپنے دل میں بت بنا کے اس کی پوجہ کر رہے ہیں توفیق نہیں مل لی ہمیں ہدایت کی ہم چاہتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو اولائی کا ہم الدولون یہ لوگ جو ہیں یہ دول دولا راستے سے بھٹک گئے ہیں سامین اکرام راستہ ایک ہے کامیابی کا راستہ ایک ہے جو کہ سرات مستقیم ہے جو اس سے بھٹک گیا تو دول ہو گیا دولا اپنے منزل سے جو ہٹ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا سامین اکرام بہت سے لوگ ہیں زبانی دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی محبت کا لیکن اللہ کے راستے پر تو نہیں چلے اللہ کا راستہ تو قرآن ہے اللہ کا راستہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ان کا طریقہ ہے لیکن آپ دیکھیں کہ عملا طور پر ہم نے قرآن اور حدیث سے انحراف کیا ہے آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس میں اکل حلال اور حرام میں تمیز نہیں ہوتی بس مال چاہیے ہمیں حلال ہو کے حرام ہو مال چاہیے مال چاہیے کسی بھی طریقے سے مال حاصل کرو کسی بھی طریقے سے پھر آپ دیکھیں میں آپ کو مثال سمجھانے کیلئے ہوتی ہے آپ دیکھیں آج ہی ہماری قوم جو ہے وہ من حیث القوم سود کے لیندین پر راضی ہے اور یہ کھلا اعلان جنگ ہے تو دللہ اور کسے کہتے ہیں بھٹک گئے ہیں سیدھی راستے ہم بھٹک گئے من حیث القوم بھٹک گئے ہیں افراد بھٹک گئے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارُ اب ایک ایسی صورتحال ہے سامین اکرام اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس مال کے لیے یہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے جس مال کو جمع کرنے کے لیے جس مال کو حاصل کرنے کے لیے یہ اپنا سب کچھ جمع کرنے کے یعنی اپنا سب کچھ زائع کرنے کے لیے ایمان کی دولت زائع کرنے کے لیے تیار ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس عذاب کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا قیامت کے دن اور جب ان کا فیصلہ ہو جائے گا تو زخم جانے کا فیصلہ ہو جائے گا تو ان کے پاس اگر یہ زمین بھر کے مال اور دولت بھی ان کے پاس ہو اور اس کو یہ فدیہ میں دینا چاہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس سے قبول نہیں کروں گا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارُونَ وہ لوگ جو کافر ہیں اور مر گئے حالتِ کفر میں اب سامن اکرام تھوڑا غلطی کا شکار نہ ہو کفر کے وہ عام مانے نہ لیں ہم کہتے ہیں پاکستان میں کفار نہیں ہیں زیادہ نہیں ہیں مسلمانوں کی اکثریت ہے کہاں ہیں مسلمان تلاش تو کرنے پڑیں گے نا اب ڈھونڈو انہیں چراغِ روخِ زیبا لے کر تو وہ یعنی میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ زمین میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں انسان جب زندگی گزارتا ہے زمین میں اس کے سامنے صرف دو راستے ہوتے ہیں سامن اکرام ایک خواہشات کا راستہ ہے ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ ہے زبان کی اقرار کی اتنی اہمیت نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب قرآن میں ایمان کا ذکر آتا ہے تو ساتھ عمل صالح کی شرط لگا دی جاتی ہے اَوْ جَزَاءَمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان کا تذکرہ جہاں بھی ہوتا ہے تو ساتھ عمل صالح کی شرط ہوتی ہے تو یہ کبھی نہ بھولئے گا کہ صرف دعوی ایمان آپ کے کام آ جائے گا ایسا نہیں ہے دعوی ایمان وہ دعوی جس کے ساتھ عمل نہ ہو وہ دعوی باطل ہے وہ دعوی جھوٹا ہے یہ شخص عملاً کافر ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کر لی صاحبین اکرام ایسا اگر ترجمہ کریں تو بہتر ہے کہ جن یہ روش ہوتی ہے حاصل میں ایمان کی ایک روش ہے ایمان کی روش کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کیلئے کوشش کر رہے ہیں ایمان کی روش کیا ہے کہ آپ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے ایمان کی روش کیا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش میں لگے مئے ہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے نظریے کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ ان کے نظریے کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایمان ہے اب ایمان کے مقابلے میں ایک روش کفر کی ہے اور وہ روش میں نے آپ کو بتایا ہے وہ خواہشات نفس کی روش ہے اس میں منافق بھی آ جائے گا اس میں کافر بھی آ جائے گا اس میں ہندو بھی آ جائے گا اس میں عیسائی بھی آ جائے گا جو شخص خواہشات نفس کی روش پر چل رہا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ کافر ہے وہ عملاً کافر ہے اب زبان سے بھلے یا دعوی ایمان کرے یا نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے زبانی دعوی ایمان جو ہے وہ قرآن کی روح سے اتنا معتبر نہیں ہے جب تک عمل اس کی شہادت نہ دے تو سامن اکرام یہ روش ہوتی ہے ایک کفر کی روش ہے ایک ایمان کی روش ہے جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کر لی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طالبان دنیا ہیں یہ طالبان مولا نہیں ہیں جو لوگ ایمان کی روش کو اختیار کر چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طالبان مولا ہیں ان سے دنیا کے فائدہ نقصان کی ان کو پروا نہیں ہے ان کو آخرت کا فائدہ چاہیے آخرت کے نقصان سے یہ لوگ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے آیت نمبر اکانوے میں ان اللہذین کفروا وماتوا وہن کفارن کفر کی حالت میں جس نے جان دے دی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کفر کی روش پر چل رہا ہے اس نے توبہ طائب نہ ہوا وہ اپنی روش سے باز نہ آیا اور کفر کی روش پر چلتا رہا اور اس حالت میں اس کو موت آ گئی تو جو دنیا اس کو محبوب تھی جو مال و دولت اس کو محبوب تھا آخرت کے دن جب اس پر عذاب کا فیصلہ ہو جائے اور وہ مال و دولت جو کہ وہاں حاصل ہونا اس کو محال ہے لیکن اگر اس کے پاس زمین بھر کے سونا سامین اکرام دھوڑا توجہ لگائے کتنا سونا ہو گیا زمین بھر کے سونا مل الارد زہبا اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے سونے کی اس کی حیثیت جو ہے یہ تو ہم سونے کے بت کے پجاری ہیں مل الارد زہبا زمین بھر کے سونا اور وہ مجھے دینا چاہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فدیہ مجھ سے لے لیں جرمانہ لے لیں عوضانہ لے لیں اللہ کہہ رہے میں قبول نہیں نہیں قبولا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا یہاں تو دنیا میں سامین اکرام ہمیں موقع ہے یہاں محلت ہے حضور فرماتے ہیں اتَّقُ النَّوْرَوَلَوْا بِشِقِّ تِمْرَا آگ سے بچو وہاں ایک کجور دیکھے یہاں تو تھوڑا تھوڑے کو بہت اللہ تعالیٰ گردان دیتا ہے تھوڑے کو بہت تھوڑی کی اہمیت بہت ہوتی ہے وہاں بہت کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہوگی مل الارد زہبا زمین بھر کے سونا لَنْ يُقْبَلَ نہیں قبول کیا جائے گا یہاں یہاں قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں تو خدوص دیکھتا ہے یہاں تو ایمان بالغیب ہے نا وہاں تو مشاہدہ ہو جائے گا وہاں تو خوشی خوشی دے گا لیکن ایک تو ہوگا نہیں ہوگا تو پھر قبول بھی نہیں کیا جائے گا تو یہاں تو تھوڑا عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے اس اس زمن میں ایک فارسی کا ایک قطعہ مجھے یاد آیا کہ رحمتِ خدا بہانہ بھی جوئید اور رحمتِ خدا بہانہ بھی جوئید یہاں تو رحمتِ خدا جو ہے بہانے ڈونٹی پھرتی ہے رحمتِ مولا یہاں تو رحمتِ خدا بہانے تھوڑا سا وَلَوْ بِشِقِ قِتم رہ لیکن یہاں جو ہے رحمتِ خدا بہانہ بھی جوئید بہت اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا یہاں تو تھوڑا سا خلوص چاہیے بس خلوص چاہیے اس کا اظہار چاہیے اس کے لئے قربانی چاہیے تھوڑی سی یہاں بھی آگے یہ مضمون آئے کہ اللہ تعالیٰ لول بررہ میں تو فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ پس قبول نہیں کی جائے گی ان سے ان میں سے کسی ایک سے بھی مِلْءُ الْأَرْضِ زَحَبَةِ زمین بھر کے سونا وَلَوِفْتَ دَعْبِ اگرچہ یہ فدیے میں دے دینا چاہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے وَلَاِكَ لَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ وہ تو لوہہ ہے لوہے پہ کوئی کیا کرتا ہے وہاں کیا ہے لوہہ کس کام کا سونا جو ہے وہ دہات ہے تو وہاں کسی کو کیا کرنا ہے سونے سے یہ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنا دیا ہے سونے کو لیکن وہاں تو اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے میں نہیں قبول کروں گا وَلَاِكَ لَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے درناک عذاب ہے وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے سامین اکرام یہ جو شفاعتوں کے اور یہ جو مخفرت کے ہم نے امیدیں لگا بیٹھی ہیں نا تھوڑا سا اس پہ سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے بھی فرمایا تھا کہ فَلَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ ان کا انجام جو ہے وہ نقصان ہوگا جو خواہشات کا دین ہے وہ قبول نہیں ہوگا اور آخرت میں یہ شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ساری آیاتیں جو ہیں یہ ذرہ سوچنا چاہیے ہم نے ہمارا ایک ذہن بنا دیا گیا ایسا آمین اکرام ایک ذہن بن گیا ایسا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد نماز پڑھو نہ پڑھو یا دین کے مطابق چلو یا نہ چلو کوئی بات نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزمان ہیں ان کی شفاعت کس دن کام آئی گی اللہ تعالیٰ جو اتنا بخشنے والا غفور الرحیم ہے وہ کب ہمیں بخشے گا قیامت کے دن ہم کہتے ہیں کہ بس بخشش ہو جائے گی شفاعت ہو جائے گی بخشش ہو جائے گی تھوڑا سا ان تمام جو ہمارے تصورات ہیں سامین اکرام جو کہ غلط تصورات ہیں قرآن کی روح میں اس کی نوک پلک کو درست کر لینا چاہیے اور اپنے عقیدوں کو درست کر لینا چاہیے عقیدہ درست ہو جائے گا تو عامال درست ہو جائیں گے عقیدہ غلط ہوگا تو اس سے غلط عامال سادر ہوں گے عام عوام کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے الحمدللہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں لیکن یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا آپ کے کسی کام میں نہیں آئے گا یہ زبان سے کلمہ ادا کر دینا کسی کام میں نہیں آئے گا یہ نمازوں کو ٹوٹی پوٹے ادا کر دینا یہ آپ کے کام نہیں آئے گا دین پر سمجھنے کی ضرورت ہے کلمہ تیبہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت ہے اللہ کو مقصود اور محبوب اور مطلوب بنانے کی ضرورت ہے دنیا سے مو پھیر لینے کی ضرورت ہے دل کو پھیر لینے کی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں نہیں دنیا سے دل ہٹا لیں اور دل جو ہے وہ جو جس کا گھر ہے اس کی طرف متوجہ اپنے آپ کو کر لیں تو امید ہے کہ پھر کچھ نہ کچھ اصلاح کی گنجائش پیدا ہو جائے گی اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تیسرا پارہ اس نے ہمیں بطریق احسن ادا کرنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے جو مضامین ہم نے بیان کیے ہیں اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر جو میرے سننے والے ہیں انہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ایک خوشی کا موقع ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی یہ ایک باقاعدہ قاری کے حیثیت سے جو اس کو قرآن کو میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو ایک خوشی کے موقع پر کچھ خوشی کا اظہار کر دینا بھی اچھی بات ہے تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لئے اس کا کچھ اظہار کریں اور کچھ خوشی منائیں اللہ کا قرآن جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا اِجْمَعُونَ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل چونکہ قرآن ہے اس پر چاہیے یہ کہ یہ لوگ خوشیاں منائیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا اِجْمَعُونَ وہ بہتر ہے اس مال و دولت سے جو یہ جمع کر رہے ہیں سامنے خوشی کا موقع ہے ہر انسان جو میرا باقاعدہ سامنے ہے اور جو میرے ساتھ درست سن رہا ہے تو اپنی اپنی حیثیت میں آپ لوگ کچھ مٹھائی خود کھا سکتے ہیں تقسیم کر سکتے ہیں جو بھی آپ خوشی منا سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق تو اس کے مطالق کچھ خوشی کا احتمام کریں اور دوسروں کو بھی اس خوشی میں شریک کریں وآخر دعوانا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَ دوسریں موسیقی